سوئی جب نانزی سے پہلے بار ملا تھا تب اسے پتا نہیں تھا کہ یہ وہی چائرڈھور نانزی ہے تو اس نے ایکسیڈنٹلی اسے ہرڈ کر دیا تھا نانزی وہی زکم سوئی کو دکھانے لگتی ہے سوئی ٹھہرا شریف زیادہ وہ اپنا موں پھیر لیتا ہے نانزی اسے کہتی ہے کہ تم کہتے ہونا کہ گھاؤ اتنی جلدی بھر جاتے ہیں تو نیا اتنی جلدی کیوں بن جاتا ہے یہ بول کر خود کو ہرڈ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ کچھ درد بڑے درد سے بچنے کے لیے ہوتے ہیں پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے کہ کیا تم میرے ساتھ رہو گے سوئی مان جاتا ہے نانزی کے سونے کے بعد جب وہ جانے لگتا ہے تو نانزی اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیتی ہے سوئی جب اسے دیکھتا ہے تو اس کے آنکھوں سے آسو بہرے ہوتے ہیں تو وہ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا اور وہیں کھڑے ہو کر سوچتا ہے کہ تم جو بھی کرنا چاہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا سوئی اس کا ہاتھ پکڑے کھڑے کھڑے ہی سو جاتا ہے نیکس مارننگ جب نانزی اڑتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سوئی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور وہ سویا ہوا ہے وہ اسے دیکھنے لگتی ہے تب ہی سوئی جاگتا ہے تو نانزی فوراں سے اپنا ہاتھ دور کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں ساری رات کیسے کھڑے رہے سوئی کہتا ہے کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں پتا چلے کہ میں یہاں ہوں تب ہی نانزی کی نظر اس کے ہاتھ پر لگے چھوڑ پر پڑتی ہے وہ پریشان ہو کر پوچھتی ہے کہ تمہارے ہاتھ پر یہ چھوڑ کیسے آئی سوئی یہ سچ نہیں بتاتا وہ کہتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹلی لگ گیا جبکہ اسے یہ چھوڑ خود کو کنٹرول کرنے پر آئی تاکہ وہ نشے میں نہ ہو دونوں ایک دوسرے سے کچھ کہنا تو چاہتے ہیں پر کہنے ہی پاتے نانزی کہتی ہے کہ میں ریڈی ہو جاتی ہوں سوئی ہاں بول کر چلا جاتا ہے نیکس سین میں نانزی ڈریس اپ کر رہی ہوتی ہے لیکن اس سے زب بند نہیں ہو پا رہی وہ سوئی سے پوچھتی ہے کہ کیا تم ابھی بھی یہی ہو سوئی کہتا ہے کہ ہاں میں یہی ہوں کیا ہوا نانزی کہتی ہے کہ کیا تم میری ہلک کر سکتے ہو میری زب بھز گئی ہے مجھ سے بند نہیں ہو رہی سوئی ہاں بول کر اس کے پاس آتا ہے شرماتے گھبراتے زب بند کرنے لگتا ہے دونوں کے دل زوروں سے دھڑک رہے ہیں سوئی جلدی سے زب لگا کر کہتا ہے کہ یہ ہو گیا نیکس سین میں سوئی اور نانزی ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تب ہی پیچھے سے شیچوہان آتا ہے وہ ان دونوں کو دھکا دے کر کہتا ہے کہ میں تو تم دونوں کے پیچھے نہیں آ رہا میں بس اپنے راستے جا رہا ہوں نانزی کہتی ہے کہ ہاں صحیح کہا تم تو ڈر پو ہو جو اندیرے سے کافی ڈرتا ہے اس لیے اکیلے جا رہے تھے نا شیچوہان کہتا ہے کہ یہ تو بچپن کی بات ہے تب میں بچہ تھا اب میں بڑا ہو گیا ہوں اور بریو بھی نانزی کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے تم پر ٹرسٹ ہے ان کی باتیں سنسوئی مسکرانے لگتا ہے تب ہی نانزی سوئی کی بالوں کو ٹرچ کرتی ہے یہ دیکھ شیچوہان تھوڑا جیلس ہوتا ہے وہ نانزی سے کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ مجھ سے جھوٹ کیسے بولنا ہے یہ بول کر وہ اسے چڑھا کر بھاگتا ہے نانزی اس کے پیچھے بھاگتی ہے شیچوہان سوچتا ہے کہ میرے ڈیٹ کا کرز اب میں ہی چکاؤں گا شنیانگ نے نانزی اور اس کے پیرنٹس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا شیچوہان اس کا کرز جکائے گا ان کو پروٹیٹ کر کے تینوں دوست کافی خوش ہیں پر یہ خوشی زیادہ دیر تک ٹکنے نہیں والی نیکس سین میں سوئی کی پیچھے شنیانگ کے گنڈے پڑے ہوتے ہیں اسے مارنے کے لیے سوئی انجرڈ ہے ان سے بچ کر بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ڈرنگ ہے وہ زیادہ دور تک نہیں بھاگ سکتا اور اسی کے ساتھ کہانی وہی سے سٹارٹ ہوتی ہے جہاں سے فرس اپیسوڈ سٹارٹ ہوا تھا تب سوئی پر کسی نے دور سے گولی چلائی تھی وہ کوئی اور نہیں شنیانگ تھا لیکن وہ گولی اس کے بیٹے کو ہی لگ جاتی ہے کیونکہ شیچوہان نے سوئی کو بچا لیا تھا اسے پتا تھا کہ اس کے ڈیٹ سوئی اور نانزی کو مارنا چاہتے ہیں شنیانگ نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بیٹے کو مارا نانزی دونوں کو زخمی دیکھ رونے لگتی ہے شیچوہان اس کا ہاتھ پکڑ کر مافی مانگنے لگتا ہے نانزی کہتی ہے کہ میں تمہیں ماف کر چکی ہوں یہ سن شیچوہان کی سانسیں رک جاتی ہیں وہ مر جاتا ہے شنیانگ کے کرموں کی سزا شیچوہان کو بکٹنی پڑی سوئی روتے ہوئے کہتا ہے کہ شیچوہان تم سچ میں بے وکوف ہو نانزی سوئی کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے نانزی سوئی کو سیکرٹ جگہ پر لے آتی ہے سوئی کی حالت ٹھیک نہیں ہے وہ تھنڈ کی وجہ سے کام پر آتا ہے یہ دیکھ نانزی گھبرا جاتی ہے وہ اس پر بلینکٹ اور دیتی ہے لیکن اس سے بھی فرق نہیں پڑتا تو نانزی اسے گرم کرنے کے لیے ٹائٹ ہرک کر لیتی ہے تاکہ سوئی کو تھنڈ نہ لگے نیکس مورننگ سوئی جب اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نانزی اسے ہرک کر کے سوئی ہوئی ہے تب ہی نانزی اڑتی ہے تو سوئی اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے نانزی چیک کہتی ہے کہ سوئی کو فیور تو نہیں اور کہتی ہے کہ شکر ہے اسے فیور نہیں یہ بول کر چلی جاتی ہے سوئی بھی من ہی من خوش ہو رہا ہوتا ہے نانزی سوئی کے لیے دیسی چکن سوپ بنانا چاہتی ہے لیکن اس کے لیے سے پہلے مرگے کو پکڑنا ہوگا سوئی ریڈی ہو کر باہر آتا ہے اور نانزی سے پوچھتا ہے کہ یہ تم کیا کری ہو نانزی مرگہ ہاتھ میں لیے پیچھے پلٹتی ہے یہ دیکھ سوئی ہس پڑتا ہے نانزی بھی تھوڑی شرمندہ ہو کر ہس پڑتی ہے نیکس سین میں جب نانزی سو رہی ہوتی ہے تو سوئی اسے دیکھ سوچتا ہے کہ کاش یہ پل ہمیشہ کے لیے یہیں ٹھہر جائے کتنا اچھا ہوگا نانزی اس بات سے انجان ہے کہ سوئی پہلے شنیان کا بندہ تھا کیا ہوگا جب اسے یہ سچ پتا چلے گا کیا وہ سوئی کو ماف کر دے گی یا باقی سب کی طرح اس سے بھی ریونج لے گی کچھ سمیں بعد دونوں باہر آتے ہیں موسم کافی اچھا ہے سنو فول بھی ہو رہی ہے نانزی کہتی ہے کیا یہ لاس سنو فول ہوگا سوئی بڑے پیار سے اس کے والوں کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایک لٹل گرل آتی ہے جس کے ہاتھ میں فلاورز ہیں وہ سوئی سے کہتی ہے کہ برودر اپنی گرل فرنڈ کے لیے فلاورز لے لو یہ اسے کافی پسند آئیں گے یہ سنو نانزی مسکراتی ہے سوئی سارے فلاورز بائے کر لیتا ہے لٹل گرل کہتی ہے کہ تھانک یو برودر میری دعا ہے کہ آپ دونوں کا پیار سلامت رہے اور عمر بر ساتھ رہیں سوئی اسے تھانکس کہتا ہے لٹل گرل کے جانے کے بعد سوئی فلاورز نانزی کو دیتا ہے تو نانزی موم کو یاد کر کے کہتی ہے کہ ہر سال جب مینگنولیا کے پھول کھلتے تھے تو میری موم میرے کمرے میں کچھ شاکھیں لگا دیتی تھی جو کافی بیوٹیفل لگتا تھا سوئی کہتا ہے تو پھر میں اس کے لیے ویس خرید لوں نانزی ہاں کہتی ہے تو سوئی کہتا ہے چلو میرے ساتھ نیکس رے سوئی نانزی کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر لے آتا ہے نانزی کہتی ہے کہ تم کھانا بھی بنا لیتے ہو یہ تو کافی ٹیسٹی ہے سوئی کہتا ہے اچھے سے کھاؤ کھاتے کھاتے نانزی رک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سوئی تم ہمیشہ میری ہیلپ کرو گے نا سوئی ہاں کہتا ہے نیکس سین میں ہم نانزی کو دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں شن یانگ کی تصویر ہے اور پاکٹ وارچ بھی جو اس کے ڈیڈ کا تھا تب ہی فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جاؤی نانزی کو بولی کر آتا ہے وہ نانزی سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے برباد کر دیا یہ مت بھولو کہ وہ ثبوت تمہیں سب سے پہلے کس نے دیئے تھے نانزی کہتی ہے کہ اب جب کہ تم مرے نہیں ہو تو جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ میں ضرور پورا کروں گی یہ سن جاؤ یہ اسے چھوڑ دیتا ہے نانزی کہتی ہے لیکن میری ایک شرط ہے تمہیں سوئی کو مارنا ہوگا اس کا مطلب نانزی کو سرج پتا چل چکا ہے اس کے پیرنس کو جس بندے نے مارا تھا وہ سوئی تھا اس نے وہ سب شنیان کے آرڈر پر کیا کہانی آگے کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے دیکھتے ہیں کیا نانزی سوئی کو معاف کر کے اسے ایک اور چانس دے گی یا اپنے پیرنس کا بدلہ لے گی نیکس پارٹ دیکھنا مت بولے گا تھینکیو سو مچ